امیڈیکل انٹری ٹیسٹ کے طلبہ آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد طلبہ کے درپیش چند ایم مسائل کو آپ عزرات کے توسط سے اجاگر کرنا ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے آواز کو توانا کرنے میں مددگار ہوں گے محترم صافی برادری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوجستان میں تعلیمی نظام انتیاحی زبوحال ہے جہاں سنکڑو گوست سکولز اور ہزاروں گوست اسادزہ اگر کہیں اسکول کلا ہے تو اسادزہ موجود نہیں ہے اگر اسادزہ موجود ہے تو بنیادی سہولات ہی مجسر نہیں لیکن ان سے مسائل کو جیل لینے کے باوجود اگر بلوجستان کے کچھ طلبہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کے خلاف اور کوئی محاذ کھول کر ان کے ارمانوں کو کچلنے کی مسلسل کاوشے کی جاتی ہے اور انہیں دردر کے ٹھوکرے کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی واضح ترین موجودہ مثال سال دوہزار اکیس کے میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں کی گئی منظم بے ذابتگیاں ہیں بلوجستان کے طلبہ پچھلے کئی برسوں سے مختلف معاملات پر مجبور ہو کر بار بار اعتجاج کرتے اور پالیسی پولیس اور بربریت کا شکار ہوتے نظر آئے ہیں چاہے وہ بلوجستان یونسٹری کا سکینڈل ہو یا پی ایم سی کا معاملہ موازد صافی حضرات اس بار ہم طلبہ پچھلے دس دنوں سے انٹری ٹیسٹ میں ہونے والے بے ذابتگیاں کی خلاف مسلسل اعتجاج پر ہے ہم جو اپنا قیمتی وقت اور والدین کے جمع پونجی لگا کر میڈیکل انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں دن رات ایک کرتے آئے ہیں اس کا صلاح میں یہ دیا جاتا ہے کہ ایک باقاعدہ منصوبے قطعہ بے ذابتگیاں کر کے ہمارے اکود پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور ہمارے خواب چکنا چوئے کر دیا جاتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ بلوچتان کا مستقبل مسلسل روڈوں پر ٹوکرے کھا رہا ہے اور اکام آپسی چپکلشوں اور مفادات میں اس حد تک مگن ہے کہ ان طلبہ کے مسائل پر کوئی توجہ ہی نہیں دی جا رہی اکام اپنے اکرومت بچانے میں مصروف اور اپوزیشن اپنی مفادات محفوظ کرنے کے لئے دن رات ایک کر چکا ہے دیران قدر صافی حضرات آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم زیر درد مطالبات ایک بار پھر حکام بالا اور بلوچتان کی عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں پی ایم سی کی منعقد کردہ آن لائن ٹیسٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ دوبارہ فیزیکل ٹیسٹ منعقد کیا جائے انٹریز ٹیسٹ کے پاسنگ مارکس کو پچاس فیصد رکھا جائے بلوچتان فاتا کی مخصوص نشستے جو کہ ختم کر دی گئی ہیں انہیں دوبارہ بحال کیا جائے یا پھر اس کے متوادل میں بلوچتان میڈیکل کے کالجز میں ہمارے سیٹوں کو ڈبل کیا جائے کویٹا پولیس کے جن الکاروں نے طلبہ کو زد و کوب کیا انہیں معاطل کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے معزز صافیہ ازرات ہم توقع رکھتے ہیں کہ بلوچتان کے سیاسی و سماجی تنظیم اصادزہ عدیب دانشور وقلہ ڈاکٹر یونینز اور ترقی پسند علکے ہمارے مندرجہ بالا مطالبات کے حق میں ہمارے مددگار ہوں گے بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کمک و توانائی دینے کے بجائے طلبہ تنظیموں کے نام پر چند پیداگیر جان بوچ کر ہمارے تحریک کو کمزور اور تقسیم کرنے کی دانستہ یا نادانستہ طور پر مسلسل کوششے کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ آئے ان موقع پر پہنچ کر اپنی پروموشن اور دیگر نمائش آسل کرنے میں کوشہ رہتے ہیں جبکہ پس پردہ یہی لوگ احتجاج پر بیٹے طلبہ کو مسلسل عراسہ کرنے اور دمکی دینے کا مرتقب بھی ہوئے ہیں ان اناثر نے تیرہ سپتمبر کو ہمارے احتجاجی مظاہرے میں بھی ایسے ہی رویہ اپنائی ہمارے ساتھیوں کو دمکیاں دی اور ان کے ساتھ بتتمیزی سے پیش بھی آئے ان کے ان رویہوں سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ فقط اپنی نام ونہات سیاست چمکانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور ان عظرات کو طلبہ کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اناثر چاہتے ہیں چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا مسئلہ ہم ان ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جو خود نمائی اور گروی مفادات سے باز آ کر موجودہ پی ایم سی کے مخالف طلبہ تحریک کا عصہ بن کر ہمیں طاقت توانائی فرام کرے تاکہ ہم اپنے مطالبات منوا کر تحریک کے مقاصد آصل کر سکے نہ کہ ساتھی اس تحریک کو کمزور کرنے توڑنے اور ختم کرنے کا ذریعہ بنے محترم صحافی حضرات آج ہم آپ کے توسط سے ان اناثر سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا رہ ایسی ارکتوں سے باز آ جائیے ہمارے اتجاج تحریک کو قوت توانائی فرام نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارے نام پر پریس کانفرنسز اور دیگر بےہودہ ارکتیں کر کے کم از کم ہمارے تحریک کو دانستہ طور پر کمزور کرنے کا سبب نہ بنے ہم اپنے جاوز جمہوری مطالبات کے منوانے کے لیے 23 سپتمبر کو ایک گرین اتجاج کی کھال دیتے ہیں اور ہم وقلہ ٹیچرز اسسیشن تاجر ورادی ڈاکٹر ازرات طلبہ تنظیموں مزدور یونینز اور دیگر علم دوست ازرات سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئی اور اس گرین اتجاج میں شامل ہو بلوچتان کے مستقبل یعنی آن لائن انٹی ٹیسٹ کے متاثرہ طلبہ کو ان کا حق دلانے میں نمائی کردار ادا کرے پی ایم سی کا اثر اس رجبہ پوزیشن والے آئے تھے ہمارے پندرہ سر تیمر کو جو پروٹیسٹ تھا پوزیشن والے آئے تھے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ملوائیں گے لیکن ابھی تک ہمارے پاس ایسا کوئی بندہ نہیں آیا پوزیشن کی طرف سے کہ وہ آکے ہمیں پی ایم سی کے ان کے ازرات سے ہمرا ملاقات کروائے تو ابھی تو اتجاج کا پروٹیسٹ مویر کرتے جاتا تھا ہمارا اتجاج کا یہی تو وہی مقصد ہے ہم لوگوں کا جو انلائن ٹرسٹ ہمارا تھا ہم اپنے مطلب ایسے کریں گے کہ تھا کہ ہم ان کے گورنمنٹ کو ہم لوگ درسل سر یہ تھا کہ ایتجاج جو گرینڈ علائنس ہوتا ہے وہ صرف کوئی چاہ میں نہیں ہوتا ہے وہ آلو اور پاکستان ہو رہا تھا تو یہ تھا کہ جو ہمارے لاور میں اسلامباد میں جو ہمارے سورسز تھے تو وہ بھی گئے تھے پی ایم سی کے سامنے انہوں نے بھی درنا دیا تھا تو پی ایم سی والوں سے ٹی کیا ہے مظافرات بھی تو انہوں نے پی ایم سی کو اکیس تاریخ کا ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ اکیس تاریخ تک کہ آپ اپنے مسئلے حل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ اپنے مسئلے حل نہیں کرتے تو تئیس کو پر ہم پروٹیسٹ کی اور وہاں پہ بھی اسلامباد سے لے کی کوئٹا وغیرے جو چار سوبر چار سوبروں پر ہم لوگ کی پروٹیسٹ ہوگی تو فیلال اکیس تاریخ تک انہوں نے ٹائم ڈی ہوئی ہے جو پی ایم سی کے چیرمن صاحب علی رضا صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز پر غور فکر فرمائیں گے لیکن فیلال اکیس تاریخ آنے کے انتظار ہیں جی جی بتکل ابھی بھی ہو رہے ہیں روز کوئٹا میں میں چو حال میں مارننگ اور ایبننگ سیشن ابھی بھی ہو رہے ہیں آپ نے آپ کے ذکر کیا ہے غلبہ تنظیموں بھی کانے آپ کو تنظیمیں ہمیں نہیں چاہیں گے بہتر نہیں ہے لیکن کچھ اس میں تنظیمیں ہی سے جو اپنے نام چمکانے کے لیے آئے تھے اپنے سیاست کے لیے تو وہ دکھ کے وے جو رہتا تھے روز کو ام لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ایزا اسٹوڈنٹ آپ ہمارے ساتھ آئے تو صحیح ہے اگر آپ یہ یہاں پہ ایزا اپنے نام میں آئے تو آپ جا سکتے ہیں تو کچھ ہم لوگوں کے جو میمبرزے کمیٹی دمکی بھی دی گئے گالی گلوچ ہوئی پہ ہوا تھا انہوں نے تنظیموں نے دیا تھا اور وہ ہمارے نام سے الگ بھی تحریک چلا رہے کل بیس تاریخ منوں نے وہ پروٹیسٹ بھی رکھے جو کہ ہمارے کمیٹی کا نہ ہمارے سٹوڈنٹس کا کوئی بھی ام نے نہیں سی وہ اپنے تنظیمیں نام کو چمکانے کے لیے اور اپنے تنظیموں کا نام آگے لانے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں آپ بیس تاریخ میں پروٹیسٹ ہوئی بھی ساتھ آئے لیا جی جی بالکل ہم انہوں کے ساتھ بننے جا رہے ہیں اور انہوں کے ساتھ ہم نے کونٹریکس بھی ہے اسی وجہ سے ہم لوگوں نے پہلے ہم لوگوں کا یہ تک لکیس کو کریں لیکن لکیس کو وہ وہاں سے رائے آئے گا کہ پی ایم سی والوں نے ہمیں کیا سائم دی اور کیا کہے تو وہ دیکھ کے اگر انہوں نے انہوں نے انہوں نے مطالبت مان لی تو ٹھیک اگر نہیں مانے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے تیس کو رکھے تاکی آلوار پاکستان تیس کو رے تو انسیم لوگ کوچیکش میں